موسیقی سامین ازیوکار آج کی اس نشست میں میں نماز کے اندر آمین آہستہ کہنے کے دلائل قرآن مجید قرآن رشید احادیث صحیحہ اثار صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین سے پیش کروں گا تو اس سلسلہ میں میری سب سے پہلے دریر قرآن مجید قرآن رشید سے سامین ازیوکار اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ آمین دو آن سے خالی نہیں آمین یا تو دعا ہے یا پھر اللہ کے اسماع میں سے ایک اسم ہے آمین کے دعا ہونے کے متعلق میری پہلی دلیل تفسیر در منصور سے یعنی لحافت میں تفسیر در منصور ہے علامہ جلال الدین سیوتی کی اور اس کی جل نمبر تین ہے صفحہ نمبر پانچ سو سٹھ سٹھ ہے پانچ سو سٹھ 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 سفحہ کے اوپر اللہ رب العزت کے فرمانِ عالی شان کہ بے شک ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا کہ تفسیر میں امام جلال الدین سیوتی حضرت امام ابو شیخ سے نقل فرماتے ہیں کہ وَآخْرَ جَابُ الشَّيْخِ اَنْ عَبِي حُرَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَوْ قَالَا قَانَ موسیٰ علیہ السلام اِذَا دَعَا اَمَّنَ حَارُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِ يَقُولُ عَامِينَ حضرت ابی حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَوْ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمارے تھے لیکن اللہ رب العزت نے آمین کو بھی دعا کے ساتھ تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا تو پتہ چلا کہ آمین بھی دعا ہے تو جب یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ آمین دعا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا بھی طریقہ قرآن مجید کے اندر سکھایا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اُدُو رَبَّكُم تَدَرُّعَمْ وَخُفِيَا کہ جب بھی دعا مانگو آہستہ مانگو اور آجزی کے ساتھ مانگو تو جب قرآن سے ثابت دعا کے آمین دعا ہے اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ دعا آہستگی سے ساتھ مانگو تو نماز کے اندر بھی آمین کو آہستگی کے ساتھ کہنا ہی درست ہوگا تو ثابت دعا کے آمین دعا ہے اور آمین کو نماز کے اندر آہستہ کہنا چاہیے اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ آمین جیسا کہ حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگا صحابہ اکرام اور تابعین کا قول ہے کہ آمین اللہ کے اسماع میں سے ایک اسم ہے یہ میرے آہست میں کتاب ہے آہست امام ابن منظر رحمت اللہ علیہ کی اس کی جل نمبر دو ہے داروں کتب علمیہ کی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں امام ابن منظر رحمت اللہ علیہ وَقَالَ عَبُوْ حریرَتَ وَحِلَالْ لُبْنُ يَسَافٍ آمین اسم من اسماع اللہ حضرت ابی حریرہ اور حضرت حلات حلال بن یساف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین جو ہے اللہ کے اسماع میں سے ایک اسم ہے اللہ کے اسماع میں سے ایک اسم ہے اور یہی قول کہ آمین اللہ کے اسماع میں سے ایک اسم ہے مصنف ابت الرزاق کے اندر امام تخاری کے دادا حسطان امام عبد الرزاق نے بھی حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کیا ہے حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کیا ہے یہی قول حضرت ابی حریرہ سے نکل کیا ہے کہ آمین جو ہے وہ اللہ پاک کے اسماع میں سے ایک اسم ہے تو اگر آمین کو اللہ کے اسماع میں سے Ashley اسم بھی مان لیا جائے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِ خَو کہ اپنے رب کا ذکر کرو جی جی کے اندر یعنی کہ دل کے اندر اپنے رب کا ذکر کرو ایسٹ کی کے ساتھ دل کے اندر تو اگر آمین کو اللہ کے اسماع میں سے ایک اسم بھی تسلیم کیا جائے تو ذکر اللہ بھی ایسٹہ کرنے کا حکم ہے جیسا کہ ارشاد بالی تعالیٰ ہے وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِ کہ اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی کے اندر اپنے دل کے اندر تو اگر آمین کو اسماع رب العزت میں ایک اسم بھی تسلیم کیا جائے تو بھی اس کا آمین کو آہستہ کہنا ہی بہتر ہوگا یہی بات امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیرِ قبیر کے اندر نکل فرمای ہے آپ نے بہت کمال کا نکتہ نکل فرمایا یہ تفسیرِ قبیر ہے اس کی جلل نمبر پانچ ہے اور اس کا صفحہ نمبر دو سو کی کاسی ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے بعد امام فخر الدین راضی تفسیرِ قبیر کے اندر نکل فرماتے ہیں وَا تَجَّ عَبُوْ حَنِیفَةَ عَلَىٰ سِحَتِ قَوْلِهِ قَالَ فِي قَوْلِهِ آمین وَجْحَانِ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے قول کے آمین آہستہ کہنے پر اس دو وجوہات کی مناہ پر دلیل پکڑی ہے اَحَدُهُمَا اَنَّهُ دُعَا ایک یہ کہ آمین دعا ہے وَالثَّانِي اَنَّهُ مِنْ اَسْمَائِ مِنْ اِسْمَائِ اللَّهِ کہ اللہ پاک کے آسمانے سے ایک اسم ہے دعا فرماتے ہیں کہ اگر آمین دعا ہو فَإِنْ قَانَ دُعَا وَجَبَا اِخْفَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اُدُوْ رَبَّكُمْ تَدْرُّعُمْ وَخُفِيَا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اپنے رب کو پکارو آہستہ اور آجزی کے ساتھ تو امام بخر الدین راجی فرماتے ہیں کہ اگر دعا ہو تو پھر بھی اس کا اخفاہ جو ہے وہ واجب ہوگا اور اگر اللہ کے اسماء میں سے اسماء ہو تو پھر بھی وَجَبَا اِخْفَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَزْقُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِ کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کیا کریں تو پھر بھی آمین کا آہستہ کہنا جو ہے وہ واجب ہوگا آگے چل کے آپ لکھتے ہیں فَإِلَّمْ يَسْبُتِ الْوَجُوبُ فَلَا أَكَلَّ مِنَ النُّدْبِيَةِ وَنَهْنُ بِحَازَ الْقَوْلِ نَكُولِ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وجوبیت ثابت نہ ہو تو مستحابت سے تو یہ ہرگز کم نہیں ہے اور یہی قول ہم کہتے ہیں کہ آمین کو آہستہ کہنا چاہیے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ اللہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اللہ کے شافی المذہب تھے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی دلیل بہت زوردار ہے اگر دعا تسلیم کیا جائے تو پھر بھی قرآن مجید بران رشید کے حکم کے دہت اقفاء جو ہے وہ واجب ہوگا ایسا کہنا آمین کا واجب ہوگا اور اگر اللہ کے اسماں میں سے اسم تسلیم کیا جائے تو پھر بھی اللہ پاک کے قول کے تحت اس کا جو اقفاء ہے وہ واجب ہوگا اور آپ شافی المسلک ہیں اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ریکال کو اختیار کرتے ہیں کہ آمین کو نماز کے اندر آہستہ کھا جائے تو الحمدللہ میں نے قرآن مجید قرآن رشید سے ثابت کیا کہ نماز کے اندر آمین کو آہستہ کہنا جو ہے وہی ٹھیک اور درست اور سنت ہے اس سے آگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند آدیس مبارکہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں حدیث مبارکہ کی کتاب ہے مسند حدیث پاک کی کتاب ہے مسند ابی دعوت تیالسی مسند ابی دعوت تیالسی امام ابو دعوت تیالسی رحمت اللہ علیہ کی اور اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو اٹھ سٹ ایک سو اٹھ سٹھ صفحہ کے اوپر حضرت وائل بن غجر رضی اللہ عنہ سے امام ابو دعوت تیالسی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کہ حضرت وائل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے وقت اپنی آواز کو پست کیا آمین آپ نے آہستہ کہی الحمدللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین آہستہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت وائل بن حجر فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور آمین کے وقت آپ نے اپنی آواز کو پست فرمایا اس سے آگے دوسری حدیث مبارکہ یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دوسرے استاد امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کی مسند ہے اور جل نمبر اس کی چار ہے اور جل نمبر چار اور صفحہ نمبر تین سو اناسی ہے تین سو اناسی صفحہ کے اوپر حضرت وائل بن حجر سے امام احمد بن حمد لکل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عامین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ نے آواز کو پست دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ کہیں یہ میری دوسری دلی ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں المستدرک ہے امام حاکم کی اس کے جلد نمبر دو ہے اور اس کے صفحہ نمبر تین دو سو تین سو پچاس ہے تین سو پچاس پہ یہ بھی عدرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں انہو سلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہینا قال غیر المخدوب علیہم بلدعالین قال آمین یخفدو بہا سوتو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس کیا یعنی آمین آہستہ کی اور امام حاکم اس حدیث پاک کے متعلق فرماتے ہیں حَذَا حَدِيثٌ صَحِحٌ عَلَى شَرْطِ شَيْخَن کہ یہ حدیث پاک امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور امام زہبی نے تلخیص کے اندر بھی ان کی موافقت کی اور امام زہبی بھی فرماتے ہیں عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِ وَمُسْلِم کہ یہ حدیث پاک امام بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پر صحیح ہے یہ حدیث پاک امام بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پر صحیح ہے الحمدللہ میں نے تین حدیث مبارکہ کے اندر سے یہ بات ثابت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین آئیستہ کہت اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت وائل بن غجر رضی اللہ عنہ سے بعد دیگر محدثین نے آمین بلجار کہنا بھی روایت فرمایا تو اس کا جواب بھی خود حضرت وائل بن غجر رضی اللہ عنہ سے لے لے گئے تاکہ وہ اشتال بھی دور ہو گیا یہ میرے آت میں کتاب امام گلابی رحمت اللہ لگی اس کی جنر نمبر ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جار کے ساتھ آمین کہا فرمایا تو وہ کس وجہ تھے تھا آپ حضرت فرماتے ہیں حضرت وائل بن غجر مَا اُرَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا اور یہ ماذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمیں تعلیم کی خاطر آمین بلند کہا تھا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ آمین جو آہستہ فرماتے تھے آمین کو آہستہ کہتے تھے اور جو بلند کا وہ صرف تعلیم کی خاطر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آہستہ کہنے کی تھی اس سے آگے میری پانچویں دلی یہ میری آت میں سنن نبی داہود ہے سنن نبی داہود ہے امام ابھی دعوت رحمت اللہ علیہ کی دار القطب العلمیہ کی یہ چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو چونتی ہے حضرت سمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں حضرت سمرو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکوت یاد کی ہیں کون کون سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکوت دو خموشیاں یاد کی ہیں کون سے ایک جس وقت تکبیر اولہ کہتے اس وقت سکتا کرتے ایک جس وقت آپ غیر المغدوب علیہ وسلم سے دو سکوت دو خموشیاں یاد کی ہیں رسول اللہ تکمیر کے بعد تکمیر اللہ کے بعد سکتا کرتے تھے لیکن حالانکہ سنا وغیرہ پڑتے تھے اور لیکن صحابی رسول اسے سکتے کے ساتھ تعبیر فرما رہے ہیں لیکن سکتے سے مراد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پڑتے تھے پھر غیر المغدوب علیہم بلبدعالین کے وقت بھی سکتا کرتے تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ بھی سکتا ہوتا تھا تو صحابی طعا جیسے سنا کے وقت سکتا پھتا تھا آہستہ پڑتے تھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کو بھی آہستہ کہتے تھے یہ اس حدیث پاک کی ویڈیو بنا گیا یہ پانچویں دلیل سے بھی صحابی طعا کہ آمین جو ہے وہ نواز کے اندر آہستہ کہنی چاہیے اس سے آگے ہم میں آتا ہوں آثار صحابہ کی طرح یہ میرے آت میں غیر مکلت عالم دین نواز صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نواز صدیق صلی اللہ علیہ وسلم خان گوبالی علامہ تبری کے حوالے سے لکھتے ہیں اکثر صحابتی وطابعین اللہ ظالے کہ اکثر صحابہ اور طابعین کا یہ مذہب تھا کہ آمین کو نواز کے اندر آہستہ کہا جائے الحمدللہ جمہور صحابہ اکرام اور طابعین کا یہ مذہب تھا کہ نواز صدیق صلی اللہ علیہ وسلم خان گوبالی غیر مکلت کہتا ہے کہ جمہور صحابہ اور طابعین نماز کے اندر آمین کو آہستہ کہتے تھے الحمدللہ اور الحمدللہ آناف بھی آناف آل سنت و جماعت بھی اقتصابہ اکرام کی اقتدار کرتے ہوئے آمین کو آہستہ کہتے ہیں اس سے آگے میں چاند صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے آثار بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں یہ میرے آت میں المخلہ ابن حضم ہے مصر کی چھپی ہے علامہ ابن حضم کی اس کی جل نمبر تین ہے جل نمبر تین کے اوپر علامہ ابن حضم حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ سے نکل کرتے ہیں ان عبد الرحمن بن عبی لیلہ قالا قالا عمر بن الخطاب حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ جو کہ سکھا تھا بھی ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام چار چیزوں کو آہستہ کہے گا کہ امام چار چیزوں کو آہستہ کہے گا کون کون سی چار چیزیں آپ فرماتے ہیں امام ان چار چیزوں کو آہستہ پھر آگے ایک اور اثر حضرتِ الکمہ اور حضرتِ اسبہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ دونوں حضرتِ عبداللہ بن مسعود سے نقل فرماتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ تین چیزوں کو آہستہ کہے گا الاستیازت و بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمین حضرتِ عبداللہ بن مسعود اور حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوہ سے بھی ثابت ہوا کہ نماز کے اندر آمین کو آہستہ کہنا چاہیے اور اس دونوں روایتوں کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن حضم نے ان پر سکوت کیا اور کوئی جران نہیں تو الحمدللہ یہ علامہ ابن حضم کے نزدیک دونوں روایتیں سہی ہیں اس سے آگے یہ میرے آگے میں موجم القبیر ہے حافظ طبرانی کی اور اس کے جن نمبر چاہے ہیں موجم القبیر مطبوع دار القطب العلمیہ صفحہ نمبر اس کا پانچ سو سڑ سڑ ہے ان ابی وائل قال کہ حضرتِ ابی وائل فرماتے ہیں کہ حضرتِ علی مرتضہ اور حضرتِ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آمین تعوضز اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ کہتے ہیں الحمدللہ حضرتِ علی مرتضہ شیرِ خدا جیسا بھی صحابی اور حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آمین کو کیا آہستہ کہتے ہیں اس سے آگے ہیں یہی روایت یہی روایت مجمع زوایت کے اندر علامہ حیثمی رحمت اللہ نے دوسری جیل صفحہ ایک سو آٹھ کے اوپر نکل کی اور ان کے اس کے تمام رواب کی توسیق بھی کی یہ جو ہے اس سے آگے یہ میرے آگے میں کنزل امال ہے کنزل امال علامہ علی مطقی ہندی رحمت اللہ لے اس کی جل نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر ایک سو تیس پہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ حضرتِ ابراہیم نخی فرماتے ہیں انہی ابراہیم قولا قولا عمر آپ فرماتے ہیں کہ حضرتِ عمر نے فرمایا کہ امام چار چیزیں آئستہ گئے کہ امام بھی آئستہ گئے آمین بھی آئستہ گئے بسم اللہ الرحمن رہیم بھی آئستہ گئے اور تاؤوز بھی آئستہ گئے یہ الحمدللہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کا فجمہ ہے وہ بھی آمین کو آئستہ کہتے تھے اس سے آگے یہ میرے آپ میں سنوالالکبرہ کا حاشیہ جورالنکی ہے اور اس کے جل نمبر ہے جی دو جل نمبر دو صفحہ نمبر ارتالیس کے اوپر امام تبری رحمت اللہ علیہ کی تحصیب و آثار کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ آن نبی فائد قولا لم یکن عمر و علی یا جہرانی ببسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بی آمین حضرت وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی دونوں خلقہ راشدین آمین آہستہ کہتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آہستہ پڑھتے ہیں آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں آہستہ پڑھتے ہیں حضرت عمر حضرت علی المرتضی شیرفودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آمین آہستہ کہتے ہیں سامین زیمکار میں نے قرآن مجید قرآن رشید آحادیث صحیح اور آثار صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے اس مسئلے کی وضاحت بھی کہ نماز کے اندر آمین آہستہ کہنی چاہیے اللہ پاک حق سور کا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق دعا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ